میرا دل دکھ رہا ہے ان بچوں کے لئے جو آپ کی آغوش میں آپ کی ممتہ میں جو پروان چڑھے ہیں جو اچھا یہ نہیں خوش ہو رہے کیا کیا یہ نہیں خوش ہو رہے کہ میں ایسی ماں ہوں کہ بچوں کو بچوں کو بچوں کو اس طرح سے ہم پروان چڑھاتے ہیں اپنا خون پسینہ ایک کر کے ان کو پروان چڑھاتے ہیں اور ہم کسی کو ان کے ہاتھ مطلب ہم ان کو کسی کے ہاتھ میں ایسے دے دیں یہ نہیں دیکھتے آپ ہم ماں کی ایسی قربانیاں ابھی بقرہ عید گزری ہے وہ قربانی ہماری یاد کریں آپ ایسے کیسے ہم اپنے بیٹے کو کسی کے ہاتھ میں دے دیں مگرمچ کیا 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 میں یہ آپ سے کہہ رہا تھا کیا کہا آپ یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ میری بات سن نہیں رہی آنسو بھی ہمارا ایک بھی نہیں نکلا اس لیے آپ اسے مگرمچ کچھوہ یا خرگوش کچھ بھی نہیں کہہ سکتے میں آپ میں سوال آپ سے میں آپ کون سا رشتہ مچ مچ آئی بھی ہے کون سا رشتہ آپ کا بیس فرینڈ ہے یہ سوال میں اچھا سوال نفرت کا رشتہ دکھ کا رشتہ جلن کا رشتہ تیرا میرا رشتہ رشوت کا رشتہ اور بتاؤں ایسے رشتے جو تہہو بالا کر دیں ہر رشتے کو یہ آپ کی بیس فرینڈ ہے میرا کہنے کا مطلب تھا جیسے ساس کی بہو ہوتی ہے ساس کا دھماد ہوتا ہے ساس جو آپ کے سمدھی ہوتے ہیں ساس کی نن میری بیس فرینڈ ہوتی ہے ساس کی نن؟ لگا لیجے حساب ہاں؟ جی سوچتے رہی انٹرویو کے بعد میں سوچی گا ابھی اس پر غور نہ کریں ساس کی نن؟ جو میرے انٹرویوز ہیں جو میرے بیورز ہیں وہ اچھی طرح سے میری بات سمجھ جائیں گے ساس کی نن سے دوستی کیجئے اچھا بہو کی دشمن سے دوستی کیجئے ساس کی نن تو نہ ہوئی نو؟ کیوں؟ اچھی ساس کون ہوتی اور کیا ہوتی ہے؟ یہ یہ میں جاننا چاہتا ہوں اچھی ساس کیوں ہوتی ہے؟ ساس اچھی کیوں ہوتی ہے؟ یہ آپ نے کیا جاننا بھی؟ ساس کیوں ہوتی ہے؟ یہ آپ کیا کری دیں؟ کیوں ساس ہوتی ہے؟ ساس ہوتی ہے کیوں؟ اچھا 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 اگلا سوال ساسوں کے لئے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے آپ؟ کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ ٹی وی ڈراموں کی ساسوں کے لئے مشورہ مانگ رہا ہوں میں آپ سے جو ٹی وی ڈراموں میں ساسیں دکھائیں ہم تو عام ساسوں کے لئے بھی یہی مشورہ دیں گے کیا؟ جو دینے والے ہیں کیا؟ آپ کی طرف مو کر کے تھوڑی بتائیں گے ساس تو وہاں بیٹھیں گے اگر آپ کے اندر بھی ایک ساس ہے تو ہم آپ ہی کو بتا دیں گے نہیں ہم بتائیں گے نہیں ساسوں کو چاہیے کہ بہو کی چھٹیا کو ہاتھ میں رکھیں اور اپنے بال ڈھیلے کبھی نہ باندیں تاکہ بہو کے ہاتھ میں نہ آسکیں یہ اتنا بڑیا ٹپ ہے نا کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے اور بہو کی جوتی میں ہمیشہ نیچے سرسوں کا تیل لگا کے رکھا کریں اور جہاں سے بہو گزرے وہاں پہ مچس کی تیلیاں چھوڑ دیا کریں اور اس کے پیچھے وہ سنایا وہ جو شبرات میں ہوتی ہے جو بچے نے چلاتے تل 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 وہ بہو کے پیچھے لگا کے رکھا کریں جہاں بہو نے کچھ کیا اور لگائے مچس کی تیلی جی فرمائیے موں کھلا کا کھلا کیوں رہ گیا اور سب سے اچھا جو ٹپ ہے نا وہ سرسوں کے تیل کا ہے یاد رکھیے گا ویسے تو پوچھنا تو نہیں چاہیے لیکن بہووں کو کوئی مچورہ دینا چاہیے گا بہووں کو بہووں کو یہ مچورہ ہے کہ وہ بہو بنے ہی نہیں پیدا ہی نہ ہو بہو بنے کے لیے بہو پرانے ہی نہیں تو آپ اپنے بیٹوں کی شادییں تو وہ تو میرے بیٹے کی بہو ہے نا اپنے میسے بہووں تشگی چاہیے ہاں وہ تو میری بیٹی ہے جو بہو بن کے گئی ہے کیا ہواوا ہوں میں بتا ہیا گیا بیٹوں کی شادیاں کیسے کریں گے آپ کے بیٹے کھوالہ رہیں اپنے بیٹوں کی شادیاں میں ابھی تو میرا ایک بیٹا 35 سال کا ہوا ہے اب میرا مطلب país آپ کی کوئی بہو ہے ہی نہیں آپ کی آنے کا کوئی بہو ہی نہیں ہے یا ہاں پھر بھی یہ جزبات یہ امت پہ نہیں جائیے گا آپ بھی بہو otras آپ کی مہو ہو گئے آپ کیا کریں گے آہ کچھ بھی نہیں جو کرنا ہوگا وہ بہو نہیں کرنا ہوگا میں تو کبھی کچھ نہیں کروں گی جہاز کی اتنی لمبی چوڑی لسٹ ہے اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسی لڑکی ہو جو یہ جہاز لاسکے تو ضرور پتائی جہاز کی لسٹ تو سن لیں نہیں دیکھیں میری بات سنی میرے بیٹے کو نا ڈرائیوین کا بہت شوق ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں ڈرائیوین کے ساتھ ساتھ میں بس کا بھی کاروبار شروع کروں تو کم از کم جو بڑی بڑی چھے بسے ہوتی ہیں وہ تاکہ یہ کہ بہو کی آرام کے لیے بہو کی آرام کے لیے ایرے کون پاگل ہے جو اتنا آپ نے میرا بیٹا شاید دیکھا نہیں ہے ابھی ایرے کون ہے آپ کا بیٹا آرے میں کیوں بتاؤں بتا گیا تو پھر کیا فائدہ ہو جائے میں اپنے بیٹے کو تصویر نہیں دکھائیں گی یہ انٹریویو کے بعد ہوگا سب کچھ ابھی آپ صرف ڈرامو کی ساتھ سے بات کرنے آئے ہیں ابھی آپ صرف ڈرامو کی ساتھ سے بات کرنے آئے ہیں ابھی آپ صرف ڈرامو کی ساتھ سے بات کرنے آئے ہیں ابھی آپ صرف ڈرامو کی ساتھ سے بات کرنے آئے ہیں ابھی آپ صرف ڈرامو کی ساتھ سے بات کرنے آئے ہیں ابھی آپ صرف ڈرامو کی ساتھ سے بات کرنے آئے ہیں ابھی آپ صرف ڈرامو ہے بھی نہیں آخری سوال آخری کیوں آخری بس کیوں بس ہوگی میری میرا دماغی توازن نھل گیا پورا ہوگی آپ کا دماغی توازن تو کبھی ٹھکانے پر تھا ہی نہیں بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا آپ کیا اپنی زندگی کی امید نہیں رہی جو آپ آخری سوال کرنے پر اتر آئے بس ایسی سمجھے کیوں کیا آپ کے ساتھ یہ گزارا ہے اس کے بعد تو مجھے سانس نہیں آرہی سانس نہیں آرہی کیونکہ سانس بھی کبھی بہت ہی کیونکہ سانس بھی کبھی بہت ہی کیونکہ سانس بھی کیا ہوا سانس اگر بہت ہی تو ہم کیا کریں ہم کیا کریں تو ہم خود بھی کیا کریں آپ جو کر لے ہیں تو کریں ہم کیا کریں آپ آئے کیوں ہے میرا انٹریویو کرنے کیونکہ اگر کبھی سانس بھی کبھی بہت ہی تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہ أپنا خیال رکھیں گے بند ہوں گے کیمراؤں سب اپنا خیال خود رکھیں گے ساز بہو تھی تو ہوگی تو ہم کیا کریں تو ہم کیا کریں پھر آپ گائے جا رہی ہیں کب سے میں تو گا رہی ہیں اب تک کیمرے بند ہو گئے آپ بات کرو کیا کرنا میری تین بہو ہیں جو ان کی حمد نہیں ہے کہ میرے سامنے آ سکیں بند کیا لوں ان کو بیسمنٹ میں نہیں سامنے بند کیا یقین کریں سلافوں کے پیچھے کیمرے کیسے کھلے ہوں گے کیوں بتائیں آپ کو اچھا جا کے نکال لیں ان کو صرف کام عام کروانے کے